بیوی کا حق ہے کہ اسے اخراجات دیے جائیں اور اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کھانے پینے لباس اور دیگر ضروریات کا خرچ اٹھائے اور اسے مناسب گھر میں رکھے یہ شوہر کے ذمہ ہے چاہے بیوی غریب ہو یا مالدار اس سلسلے میں شوہر کی آمدنی دیکھتے ہوئے کوئی مناسب مقدار تہہ کی جا سکتی ہے جس میں نہ بے حد فضول خرچی ہو اور نہ بے جاکنجوسی کا مظاہرہ کیا جائے ارشاد باری طالع ہے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے بیوی کا خرچ اٹھانے کو شوہر اپنا احسان نہ سمجھے اور نہ اس سے بیوی کو زلیل مانے قرآن میں بیوی پر خرچ کو بالمعروف کی صفت سے جوڑا گیا ہے یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے اور شوہر کو بھلے طریقے سے یہ حق ادا کرنا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا شریعت کی نگاہ میں بڑی نیکی ہے جس پر عظیم الشان عجر کے خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں عجر کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے اگر کوئی قدرت کے باوجود بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا ہے تو وہ قبیرہ گناہ کا مرتقیب ہے ایک صحابی نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بیوی کا ہم پر کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ چہرے پر نہ مارو بدصورت نہ کہو ناراضگی میں بستر الگ کرو تو گھر ہی میں رات گزارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی فطرت کے نفسیاتی پہلو کو مارچ سے مختلف قرار دیا ہے میاں بیوی کی فطرت میں یہ اختلاف فطری ہے اس اختلاف کو مستقل جدائی اور طلاق کی وجہ نہیں بننا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو بے شک عورت پسلے سے پیدا کی گئے ہے اور ایک طریقے پر وہ سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی حالت میں باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی سے متعلق کوئی بات باہر لوگوں کو نہ بتائی جائے شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کی خاص عاداتوں اوصاف یا کچھ جھگڑا اور کہیں سنی ہوئی ہے تو لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے روزی محشر اللہ کے نزدیک بدترین مقام والا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے ملے اس کی بیوی اس سے ملے اور پھر وہ اس کا راز فاش کر دے بیوی کا ایک حق شوہر پر یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت اور حمایت کرے کیونکہ شادی کے بعد وہ اس کی عزت اور وقار کا مسئلہ بن جاتی ہے اگر کوئی اپنے اہل خانہ اور اس کی عزت کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو آخرت میں اسی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو اپنے گھاروانوں کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے بیوی خاک ہے کہ شوہر وقتن فوقتن اس کے ساتھ ازدواجی تعلق منائے اگر شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور مسواد کے ساتھ وقت پتائے بیوی پر ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے مثلا سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی جائے خلطیوں سے آگاہ کر کے پیاروں محبت سے صحیح رائے عمل بتائی جائے اس سے بات نہ بنے تو بیوی سے بات کرنا بند کر دے مگر یہ قطع گفتاری دین دن سے زیادہ نہ ہو اس سے بات نہ بنے تو رات میں الگ سونا شروع کر دے بیوی کا حق ہے کہ شوہر اسے دین کی باتیں سکھائے اور اچھی نصیحتیں کرے اگر گھر میں کوئی خلافی شرع حرکت ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ بھی ہے اسے بیوی پر روک ٹوک کا حق حاصل ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جائے اور انہیں کسی بھی حال میں جہنم کا ایندھن نہ بننے دے عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین کے بارے میں شوہر کے ہدایات سنے اور اس پر عمل کرے ارشاد باری دالہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہیب سخت کیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں شادی کے وقت بیوی نے جو شرائط رکھی تھی اور شوہر نے انہیں تسلیم کیا تھا ان کی پابندی کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے مثال کے طور پر اگر کسی خاص قسم کے مکان کا یا مخصوص مقدار میں خرچ کا مطالبہ کیا تھا اور شوہر نے اسے قبول کر لیا تھا تو شادی کے بعد اسے اس شرط کا پاس و لحاظ کرنا چاہئے اسلام نے ویسے بھی شرطوں اور معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے اس میں نکاح کے وقت تیہ کی جانے والی شرطیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جن شرطوں کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ وہی ہیں جن کے واسطے سے تم نے شادی کی ہے